پہلا مسئلہ یہ کہ یہ روزے کب سے شروع کر سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا افطرت فا سم اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد عید الفطر کا جو دن ہے اس دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا پہلی شوال کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا لیکن اس کے فوری بات دوسری شوال سے ہی اگر کوئی آدمی روزے شروع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہی اس مسئلے میں راجح قول ہے کہ آپ دو شوال سے روزہ شروع کر سکتے ہیں اور شوال کے بعد ذل قعدہ کا چاند جب تک نظر نہ آئے تب تک آپ یہ روزے چھ روزے رکھ سکتے ہیں دوسری بات کیا یہ روزے ایک مرتبہ شروع کریں تو مسلسل رکھنا ضروری ہے یا پھر یہ کہ وقفے وقفے سے رکھ سکتے ہیں کوئی دو دن رکھ لیے پھر وقفہ لیا یا پھر دو دن رکھ لیے وقفہ لیا یا بعض لوگ ایک اور طریقہ بھی اپناتے ہیں پیر جمعیرات پیر جمعیرات پیر جمعیرات کرتے ہوئے مہینے کے چھ روزے شوال کے پیر اور جمعیرات میں باٹھ کر رکھ لیتے ہیں بلکل ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ تسلسل کے ساتھوں الگ الگ بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں کوئی حرج اس میں نہیں ہے یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہم اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اگر شوال کے روزے الگ الگ رکھ رہے تو صرف جمعہ کے دن ایک دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے جمعہ کے دن ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کے ساتھ ملا لینا چاہیے اور اگر ایک دن رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جمعہ کا دن نہیں ہونا چاہیے اس مسئلے کا بھی ہم اور آپ خاص طور پر خیال رکھیں موسیقی